السلام علیکم ویورز میں ہوں معا سلطان آج میری کچن میں بنایا ہے بہت ہی مزیدار سا ریسٹرنٹ سٹائل ٹکن پاستہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ بہت ہی زبردست چائنیز کے خوشبو آ رہی ہے اور سردیوں میں اتنے مزے کا لگ رہا ہوتا ہے کھانے میں مزہ ہی آ جاتا ہے گرم گرم جب آپ اسے کھائیں گے نا بنا کے تو بس مزہ آ جائے گا بچے بڑوں کی تو عید ہو جائے گی اس ریسپی میں میں نے ایک ٹپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کس طرح سے آپ ریسٹرنٹ سٹائل پاستہ گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنے گا بہت ہی ٹیسٹی بنے گا بلکل ریسٹرنٹ والا ٹیسٹ آئے گا تو یہ بہت ہی مزیدار سا ریسٹرنٹ سٹائل چکن پاستہ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتے ہوں میکرونی پاسٹہ بنانے کے لیے میں نے یہ بونلیس چکن لیے 200 گرام اور اس کو اس طرح سے لمبائی میں جولین کٹ کر لیا ہے چکن کو میں میرینیٹ کروں گی ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون کٹی بھی کالی مرچ ہاف ٹیسپون کٹی لال مرچ ہاف ٹیسپون مکس ہر بھیئے یہ جائیں گی اس میں دو ٹیبل سپون سویا ساوس ٹالوں گی اس میں دو ٹیبل سپون سرکا مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو پندر منٹ کے لیے میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ رہی ہوں اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسس آپ کو دکھاتا ہوں پاسٹہ بوائل کرنے کے لیے ایک لیٹر میں نے پانی لیا اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پانی گرام ہو گیا ہے ایک ٹیسپون نمک شامل کروں گی اس میں ایک ٹیبل سپون آئل دو کپ اس میں پاسٹہ شامل کروں گی 200 گرام پاسٹہ ہے یہ مکس کر دیں گے اس کو ساتھ سے آٹھ میرٹ لگتے ہیں اس کو بوائل ہونے میں 90% میں اس کو کوک کر لوں گی پاسٹہ بوائل ہو جائے گا تو پھر میں اس کو چھان لوں گی میڈیا مانچ پہ میں نے اس کو بوائل کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کلر بھی چینج ہو گیا ہے ساتھ سے آٹھ میرٹ لگتے ہیں اس کو بوائل ہونے میں یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹ رہا ہے اب اس کو میں چھان لوں گی پاستے کے لئے میں چکن کو فرائی کروں گی میں نے یہ 5 table spoon oil لیا ہے یہ ڈالوں گی پین میں جس میں لرمان رہی چکن کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا پندہ منٹ کے لئے یہ ڈالوں گی اس میں تیز آنچ میں میں اس کو فرائی کریں اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر میں آگے کا پروسس آپ کو دکھا دیں ہائی فلم پہ 3 سے 4 منٹ چکن کو میں نے فرائی کر لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس میں شامل کروں گی میں ہاف کپ گاجر گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو اس لئے میں پہلے ڈالوں گی اس کو چکن پہ جب تک کلر آئے گا تو یہ گاجر بھی فرائی ہو جائیے فرائی کریں گے میڈیم فلم پہ 3 سے 4 منٹ میں نے گاجر اور چکن کو اچھا سا فرائی کر لیا چکن بھی اچھی سی ٹینڈر ہو گئی ہے اب اس میں شامل کروں گی دوسری والی ویجیٹیبل ایک میں نے شملا میں اس لئے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سیج کی پیاز لیا اس کو بھی جولین کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے ہاف کپ میں نے بندگووی لی ہے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے جولین کیاز دالیں گے شملا ملچ بندگووی میڈیم آج میں میں 2 منٹ اس کو فرائی کروں گی زیادہ نہیں کرنا ہے اس میں کرنچ ہونا چاہیے بہت زیادہ ساپ نہیں کریں گے بچے ویجیٹیبل وغیرہ کھانے میں پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ بنا کر کھلائیں گے تو بڑے شوق سے کھائیں گے اور بڑے بھی بڑے انجوائے کرتے ہیں یہ پاسٹا وغیرہ بہت آسان طریقے سے میں اس کو بنا رہے ہیں جسے بگنرز ویچلرز بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور بہت مزے کا بنے گا ریسٹورن جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی بنائیں سافترہ مزیدار سا یہ پاسٹا سبزییں شامل کرنے کے بعد 2 منٹ میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے بس یہ تیار ہو گئی ہیں اب میں آپ کو ایک ٹپ بتا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ اسٹائل پاسٹا بنانی کی یہ میں نے تڑکے والا پین لیا ہے دو ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون چوب گارلک ڈالوں گی جب ہم پاسٹا بناتے ہیں شروع میں گارلک کو فرائی کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ گارلک کا ٹیسٹ دب جاتا ہے ریسٹورنٹ والے اس کو بعد میں فرائی کر کے اس کا تڑکہ لگاتے ہیں جب ہی ٹیبل فرائی کر لیتے ہیں تو اللہ کی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے بہت بہت مزیدار سا تو آج میں بھی اسی طرح سے بنا رہی ہوں بہت مزیگا بنتا ہے آپ لوگ بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ سا کلر آتا جا رہا ہے اس پر اسے کلر آگے اس کو بہت زیادہ نہیں کرنا ہے یہ گارلک ڈالوں گی اس میں لبردست قسم کا اس کا فلیور آتا ہے مکس کر دیں گے اس کو اب اس میں شامل کروں گی بوائل پاسٹا اس کو میں نے چھنی میں رکھ دیا تھا چھان کے یہ ڈالیں گے اس میں مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے گارلک اب بہت اچھا سا اس میں فلیور آتا ہے جو ریشٹرین میں آ رہا ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں آتا تو آپ اس طرح سے بنائیں گے نا تو بس مزا آ جائے گا چکن و ویجٹیبل میں پاسٹا ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور ٹیبری سپون کےچپ شامل کروں گی اس میں ایک ٹیبری سپون چلی کارلک ساوس بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اس کا مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسٹا کتنا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے یہ بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنائے بچے بڑے سب لوگ بہت شوق سکھیں گے کیچپ اور چلی کارلک ساوس ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے بہت ہی مزیدار سا یہ ماکرونی پاسٹا تیار ہو گیا ہے چلیں ہمیں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیں ریسٹرینٹ سٹائل چکن پاسٹا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں چکن پاسٹا تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ بہت ہی تیسٹی بنا ہے لوگ دیکھیں کتنی زبردست داری ہے اس کے چلیں ہمیں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بہت ہی زبردست چائنیز کے خوشبو آ رہی ہے سویا سوز سرکہ وغیرہ سب اس میں شامل کیا ہے میں نے چلی گارڈک سوز کیچپ اور سردیوں میں اتنے مزے کا لگ رہا ہوتا ہے کھانے میں مزہ ہی آ جاتا ہے گرم گرم جب آپ اسے کھائیں گے نا بنا کے جی تو یہ تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا ایسٹرین ٹیسٹیل چکن پاستہ آج میں نے بنایا ہے بیجنرز اور بیچلرز کے لیے بہت آسانی کے ساتھ سب لوگ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے اور ٹیسٹ میں تو اس کو جواب ہی نہیں ہے آپ لوگ بھی یہ بہت ہی مزیدار سا ایسٹرین ٹیسٹیل چکن پاستہ بنا کر ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ سب خرواہلے بہت شوق سکھائیں گے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں برابر میں جو یہ بیل کا ایک انویس کو ضرور پریس بجے گا اس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا ویڈیو کو فیملی اور فرینڈز میں شیئر کرنا مد بھولی گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ